اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست اور بہت ہی یوسفل جو ہے وہ ہیکس اور ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں گھر میں پڑی ہوئی بکار بوتلوں سے آپ بہت ہی زبردست جو ہے وہ ارگنائزر بنا سکتے ہیں تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ٹپ یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر میرے پاس 5 لیٹر کی جو پانی والی بوتل ہوتی ہے یا کوئی بھی 5 لیٹر کی بوتل لے لیں تو اس کو ہم یوس کریں گے سب سے پہلے اس کا جو یہ ہینڈل ہوتا ہے اس کو ہم یوس کرنے والے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک نائف کو بہت زیادہ گرم کر لیا ہے اور اس ہینڈل کو بہت ہی کیرفولی کے ساتھ ہم کٹیں گے تاکہ یہ زیادہ بھی نہ کٹ جائے اور بہت ہی اچھا سا جو ہے یہ اس بوتل کے اندر سے نکل جائے تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایک کٹ لگا لیا ہے اور بہت ہی ایزیلی یہاں پر ہم نے اسے نکال لیا ہے تو چلے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کا یوس کہاں پر کرنے والے ہیں اس سے ہم بہت زبردست ایک اورگنائزر بنانے والے ہیں تو یہاں پر میں اس کو اپنے سنک ایریا میں یہاں پر یوس کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں سنک میں یہاں پر اس طرح سے میں نے اسے ڈال لیا ہے اور یہاں پر جو میرے سپانچ وغیرہ ہوتے ہیں برتن واش کرنے والے اس کو میں ان کے اندر رکھ لوں گی یہ بہت زبردست ہمارا اورگنائزر بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے ہمارے جو گیلے سپانچ ہوتے ہیں وہ یہاں سے ان کا پانی بھی ڈرین ہوتا رہے گا اور یہ اورگنائز بھی ہو جائیں گے تو یہاں پر دوسری ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی بوتل کو دوبارہ سے میں نے لے لیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں بوتم سے یہاں پر میں نے اسے کٹ کرنا شروع کیا ہے تھوڑا سا اوپر رکھتے ہوئے ہم اسے کٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی چیز بھی آ سکے تو یہاں پر میں اس طرح سے کٹ کروں گی کہ ایک سائیڈ سے اسے میں سارا کٹ کر لوں گی اور جو اس کی بیک سائیڈ ہے اسے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنس رکھتے ہوئے یہاں سے تقریبا 2 سے 3 انچ کا جو ہے وہ گیپ چھوڑتے ہوئے اس کو اوپر کی طرف کٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے اسے کٹ کیا ہے یہاں سے بھی اوپر کی طرف میں اسے کٹ کر لوں گی اور اوپر سے بھی یہاں پر تقریبا 5 انچ کا یہاں پر میں اس کو لونگ رکھتے ہوئے ادھر سے بھی کٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے بوتل کو کٹ کر لیا ہے اور یہ 5 لیٹر کی بوتل ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اوپر سے جو ہم نے اسے کٹ کیا تھا اس کو تھوڑا سا میں فولڈ کر لوں گی تاکہ یہ اپنی تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ بنا لے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے فولڈ کر لیا ہے تو چلے آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا use ہم کہاں پر کرنے والے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ہمارا organizer بن کر ready ہو جائے گا جو ہم مارکٹ سے مہنگے مہنگے اور بہت ہی پیسے ضائع کر کے جو organizer لیتے ہیں وہ ہم آج بیکار بوتلوں سے گھر پر بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اپنے kitchen cabinet کے downside والے door پر اس طرح سے stack کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں ایک plastic bag لگا دوں گی اور یہ ہمارا بہت ہی زبردستہ garbage bag بن کر ready ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جب ہم kitchen میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو ہمیں پھینکنا بہت ہی مشکل لگتا ہے اور اب ہم اس organizer کی مدد سے بہت ہی easily ان چھلکوں کو پھینک سکیں گے تو یہ دیکھیں جلدی سے ہم نے cut کیا اور foreign سے ہم نے اسے trash کر دیا تو یہ ایک بہت ہی زبردستہ ہمارا garbage bag بن کر ready ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر سے shopper کو نکالیں گے اور دوبارہ سے اسے reuse کر سکتے ہیں تو یہاں پر چلتے ہیں tip number 3 کی طرف tip number 3 بہت ہی زبردست ہے اور اس طرح کے napkin یا kitchen towel جو ہیں وہ ہر گھر میں use ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دن بہ دن گندے ہوتے جاتے ہیں ان کے اوپر بہت سیکریسنگ وغیرہ اور oil وغیرہ جو ہے اس طرح سے لگتا رہتا ہے جیسے صاف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک بہت زبردست طریقہ بتاؤں گی ان کو clean کرنے کا تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے boiling water لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے half teaspoon baking soda ایڈ کر دیا ہے جو کھانے والا soda ہوتا ہے وہ ایڈ کریں گے ساتھ اس میں تھوڑا سا میں vinegar ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا dishwasher liquid ایڈ کر دیں گے ڈیش واشنگ liquid نہ ہو تو آپ اس میں washing powder بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیش واشنگ میں جو ہے وہ lemon کی طاقت ہوتی ہے تو وہ آپ اس میں ہو تو وہ ضرور ایڈ کیجئے گا otherwise آپ washing powder بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے میں اپنا گندہ والا نیپکن ایڈ کر دوں گی kitchen towel اور اسے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میں اسی طرح سے چھوڑ دوں گی just 10 to 15 minutes کے لیے میں اسے اسی طرح سے چھوڑوں گی اس پانی میں اور یہ اچھی طرح سے clean ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کس طرح سے dirty ہو گیا ہے اور بہت زیادہ milk gel اور بہت زیادہ oil جو ہے اس نے چھوڑ دیا ہے تو تھوڑا سا اس میں میں تھنڈا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اس طرح سے rub کریں گی کیونکہ گرم پانی سے جو ہے ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں نے تھنڈا پانی ایڈ کیا ہے تو اسے اب میں rub کرتی جاؤں گی اور اس کو میں wash کر لوں گی اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا clean ہو جائے گا یہ اور بلکل ہلکا سا ہو جائے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کے اندر oil وغیرہ اور greasing وغیرہ جو ہے نکل جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتا پانی جو ہے وہ گندہ ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست ہمارا یہ kitchen towel clean ہو گیا ہے تو بس اسے میں جو ہے ایک دو wash کر لوں گی اور بہت ہی easily جو ہے ہم نے اسے clean کر لیا ہے آپ بھی اپنے kitchen towel اسی طرح سے clean کیجے گا اس کے علاوہ آپ روٹی والے جو رومال ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے clean کر سکتے ہیں کیونکہ soda جو ہوتا ہے وہ کھانے والا ہوتا ہے تو اس کے کوئی بھی side effect وغیرہ نہیں ہوں گے تو آپ اس طرح سے اپنے کوئی بھی kitchen towel kitchen رومال یا روٹی والے رومال اس طرح سے clean کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردستہ میرا kitchen towel جو ہے وہ clean ہو گیا ہے تو یہاں پر چلتے ہیں ٹیپ نمبر 4 کی طرف ٹیپ نمبر 4 بھی بوتل کے حوالے سے ہے اور بہت ہی زبردست ٹیپ ہے یہ آپ اس کو ضرور watch کیجئے گا آپ کے یہ بہت زیادہ کام آنے والی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیٹر کی بوتل لے لی ہے آپ کے پاس اگر half لیٹر کی ہو تو آپ اس سے بنائی گا اس سے اور بھی زبردست یہ organizer بنے گا تو یہاں پر میں نے one لیٹر کی بوتل لے لی ہے اور اس کو یہاں پر میں بوتم سے cut کر دوں گی جہاں تک اس کا ایک نشان ہوتا ہے وہاں سے ہم اسے cut کرنا شروع کریں گے اور اس کو ہم اس طرح سے cut کرتے جائیں گے تو یہاں پر ہم اس کا bottom والا part نہیں لیں گے اس کا جو اوپر والا part ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اوپر والا part لے لیا ہے بوتل کا اور اب یہاں پر میں ایک سیزر کی مدد سے اسے cut کروں گی تو اوپر سے یہاں پر ہم اسے اس طرح سے cut کریں گے جو سیدھی side ہے بوتل کی جتنی سیدھی سائیڈہ اتنی اس کو ہم کٹ کرتے جائیں گے تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کٹ نہیں کریں گے اور اس کو بلکل اس طرح سے ایک جیسا کٹ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا غیب چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی زبردستہ ہمارا اورگنائزر بن کر ریڈی ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ لگ رہا ہے کٹنگ کرنے کے بعد تو چلے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کرنے والے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بہت ہی زبردستہ وسک بنا کر ریڈی کیا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں گھر میں وسک نہیں مل رہا ہوتا یا ہمارے گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے تو ہمیں جب ایگ وغیرہ یا کوئی ایسے چیز کو وسک کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں بوتل مجود ہے تو آپ اس طرح سے اس کا وسک بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو بیٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ نے ایگ بیٹ کرنا ہو یا آپ نے یوگرٹ بیٹ کرنا ہو تو یہ دیکھیں ویدن ٹو اور ٹری سیکنڈ ایگ اس طرح سے دودھ کے اندر مکس ہو گیا ہے کہ بلکل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ بھی اس طرح سے ارگنائزر بنا کر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف کو بہت زیادہ ایزی بنا سکتے ہیں تو چلے آئے چلتے ہیں ٹیپ نمبر فائف کی طرف جو کہ بہت ہی یوسفل ٹیپ ہے جس سے آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ سیو ہو جائے گا اور آپ کا کچن کا کام بھی بہت زیادہ جلدی ہو جائے گا سردیوں میں ہم چائے کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں گلہ خراب ہونے کی وجہ سے ہم اس میں کچھ انگریڈیٹ ایڈ کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں جیسا کہ الائچی ہو گئی اور ہمیں بار بار جو ہے وہ جب چائے بنانا ہوتی ہے تو پتی کہیں اور سے لینا ہوتی ہے اور الائچی کہیں اور سے نکالنا پڑتی ہے تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ تھوڑی سی الائچی لیں گے اور اس کو تھوڑا سا رب کر لیں گے کسی چیز میں اور جب تک کہ اس کے سیڈ وغیرہ باہر آ جائیں تو جب اس کے سیڈ باہر آ جائیں گے تو ہم ان الائچی کو چائے والی پتی کے اندر مکس کر لیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا جب ہم چائے بنائیں گے تو ہماری الائچی اور چائے والی پتی ایک جگہ سے ہمیں مل جائے گی اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا کہ ہم پتی کے اندر اس طرح سے الائچی کو مکس کر دیں تو ہے نا بہت ہی ٹائم سیونگ ٹپ آپ بھی اس ٹپ کو فولو کیجے گا اور اپنی لائف کو اور ٹائم کو بلکل سیف کیجے گا تو بس یہ تھی میری آج کی ٹپس آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ